بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سید یوسف رضا گلانیز ایرا 2008-2012 سید یوسف رضا گلانی کا دور حکومت 2008 سے 2012 تک کے بارے میں ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے in the 2008 elections کے انتخابات میں 2008 میں جو ہوئے the Pakistan People's Party won a majority پاکستان People's Party نے اکثریت حاصل کی and سید یوسف رضا گلانی became the prime minister اور سید یوسف رضا گلانی بن گئے وزیراعظم he served as prime minister until 2012 انہوں نے دو ہزار بارہ تک جو ہے وہ as a prime minister کام کیا the important reforms of this period were as follows industrial reforms میر زفر اللہ خان جمالی was the only person from belوچستان who became prime minister of Pakistan after the general elections 2002 میر زفر اللہ خان جمالی ایک وہ انسان تھے یا ایک ہی وہ ایسا بندہ تھا جو کہ belوچستان جو صوبہ ہے اس کی طرف سے وزیراعظم بنا پاکستان کا عام انتخابات جو ہوئے تھے 2002 میں ان میں the government took many steps for industrial development but there was a severe crisis of electricity and gas oil prices were rose کہ جو حکومت ہے اس نے کئی اقتماد کیے سمتی ترقی کے لیے لیکن کیا ہوا کہ بہت شدید مسائل تھے بجلی کے اور گیس کی جو قیمتیں تھیں وہ بہت زیادہ پڑھ چکے تھیں agricultural reforms ذریعی اصلاحات اندر فارمر فرینڈلی میئرز کے دوستانہ کسان پروگرام کے تحت سبسٹیز ٹریکٹرز ور پروائیڈی تو ٹین تھاؤزنڈ سمال فارمرز دس ہزار چھوٹے کسانوں کو سبسٹی جو ٹریکٹرز تھے وہ مہیا کیے گئے crops prices were increased جو فصلیں تھی ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی and other measures were taken اور اس کے ساتھ سب دوسرے اقتماد بھی اٹھائے گئے educational reforms تعلیمی اصلاحات the government in collaboration with the national commission for human development national commission برائے انسانی ترقی کے تعامل سے حکومت نے launch the adult education program ایک تعلیمی پروگرام شروع کیا جو کہ بالک افراد کے لئے تھا to provide education مہیا کرنا تعلیم to adult بالک کو یا بڑی عمر کے لوگوں کو steps were taken to rebuild destroyed educational institutions in the terror hit areas کہ ان علاقوں میں جہاں پہ دہشتگردی کے واقعات وغیرہ ہوتے ہیں doctors nurses اور اس کے علاوہ دوسرا جو medical کا یا طبی عملہ تھا ان کو برتھی کیا گیا یا اس میں اور زیادہ بہتری لائے گئی اور جو ان کی سیلریز یا تنہائیں تھی ان کو بڑھا دیا گیا economic reforms key initiatives during this period included the seventh national financial award جو اس کے بہت اہم اقتماد تھے اس دور میں ان میں شامل ہیں جو ساتھوہ قومی financial award مطلب معاشی ایوارڈ ہے the بنظیر income support پروگرام جو تھا and the وسیلہ حق پروگرام development ترقی and protection of women اور حفاظت عورتوں کی and the allocation of 10% quota in government jobs اور 10% جو quota ہے حکومت کی نوکریوں میں for women عورتوں کیلئے رکھا گیا Do you know Mr. Yusuf Raza Gilani enjoyed longest term as Prime Minister of Pakistan مطلب یہ کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ وہ بطور وزیراعظم پاکستان رہے social reforms معاشرتی اصلاحات the government took steps for the welfare and protection of women like protection from household torture and harassment at work place کہ عورتوں کی تحفظ کے لئے جو گھر میں ان پر تشدد ہوتا ہے اس کے حلاف اور جہاں پہ وہ کام کرتی ہیں وہاں پہ جو harassment کے یا ان کو جو ہے وہ تنگ کرنے کے واقعات ہیں ان میں کمی لانے کے لئے بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے laws and rules were made in this respect اور اس کے لئے قوانین جو ہے وہ بنائے گئے the government showed its interest poverty alleviation in the country خربت کے خاتمے کے لئے حکومت نے اپنی دلجسپی ظاہر کی constitutional reforms قانونی یا آئینی اصلاحات were made in the constitution of پاکستان during the tenure of سید یوسف رضا گلانی سید یوسف رضا گلانی کے دور حکومت میں آئین یا قانون میں مندرجہ زیل تبدیلیاں کی گئی ایٹینتھ ایٹینتھ امینڈمنٹ the ایٹینتھ امینڈمنٹ was passed in 2010 2010 میں آٹھنی ترمیم منظور ہوئی through which the name of north west frontier province NWFP was changed to خیبر پختونخواہ اور اس ترمیم کے تحت جو NWFP کا نام تھا اس کو تبدیل کر کے خیبر پختونخواہ رکھا گیا the concurrent list between the federation and the province has been abolished جو concrete list تھی federation وفاق اور صوبوں کے درمیان اس کو ختم کر دیا گیا judicial commission of Pakistan and parliamentary committee were formed for the appointment of judges and the high courts ایک committee بنائی گئی judicial commission پاکستان عدلیہ پاکستان کی اور جو parliamentary committee تھی اور وہ کیا کرتی تھی کہ وہ appointment کرتی تھی judges جو کہ ہوتے تھے high court کے 19th amendment under this amendment number of members of judicial commission was increased from 7 to 9 اس کے تحت کیا ہوا کہ جو عدالتی commission تھا اس کے جو میمبران کی تعداد تھی پہلے 7 تھی تو وہ بڑھا کر 9 کر دی گئی 20th amendment 2012 amendment was intended to provide legal protection to the by election for 28 members of the senate national assembly and provincial assemblies کیا یہ جو amendment تھی اس کا کیا تھا کہ intention to provide legal protection کے قانونی جو تحفظ ہے وہ فرام کرنا to the by elections for 28 members of the senate کے انتخابات کے تحت 28 جو میمبر ہیں senate کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے administrative reform the war on terror continued successfully successfully کہ جو جنگ تھی دہشت کردوں کے خلاف وہ کامیابی سے جاری تھی under آخاز حقوق بلوچستان legitimate rights were given to بلوچستان province جو اس کے حقوق تھے وہ دیئے گئے several administrative measures were taken بہت سارے انتظامی اقدامات اٹھائے گئے including the internal autonomy of گلگت بلوچستان گلگت بلوچستان کی اندرونی جو خودمختاری ہے اس سمیت end of the government حکومت کا خاتمہ on june 19 2012 general یوسف رضا گلانی had to resign from his office following a supreme court decision in a contempt of court case کہ یوسف رضا گلانی نے ریزائن دیا استیفہ دیا اپنے عدے سے انیس جون 2012 میں کیوں دیا کیونکہ سپریم court کا یہ decision یا فیصلہ تھا کیونکہ اس کے خلاف جو اس نے خود بیان دیا یا اس کی توہین کی after the راجہ پرویز اشرف remained the prime minister till 2013 2013 تک یوسف رضا گلانی کے بعد راجہ پرویز اشرف جو تھے وہ as a prime minister رجی رجی رجی